بنو عباس کے بارے میں بھی تفصیل سے بتائیں جیسا کہ بنو عمیہ کے بارے میں بنو عباس کے بارے میں میں نے وقتن فقتن ڈسکیشن کی ہے ڈیٹیل اس لیے نہیں کی کہ بنو عباس کا جو ایشو ہے نا وہ نبی الاسلام اور صحابہ کے دور کے ساتھ لیٹڈ نہیں ہے بنو عباس کو حکومت ملی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے آلموسٹ ایک سو دس پندرہ سال کے بعد اس وقت تک تو آلموس سارے صحابہ تو کنفرم فوت ہو چکے تھے ان کی حکومت ایک سو ستائیس ہجری میں آئی ہے اور آخری صحابی ایک سو دس ہجری میں فوت ہو گئے ہیں ابو تفیل آمیر بن واسلہ رضی اللہ تعالیٰ نو شیان علی میں سے تھے جنگ جمل صفیین نہروان تینوں لڑی نہیں ہیں انہوں نے ان کے بعد روئے عرض میں کوئی بندہ صحابی ہونے کا دعویٰ کرے تو مہدسین کہتے ہیں وہ کذاب ہیں یہ آخری صحابی جو فوت ہوئے ہیں حضور کی وفات کے سو سال کے بعد فوت ہوئے ہیں وہ آٹھ سال کی عمر میں حضور کی زیارت کی ہوئے ہیں انہوں نے ابو تفیل آمیر بن واسلہ نے انہوں نے کئی حدیثیں مولا علی سے روایت کی ہوئی ہیں تو یہی آپ کو پتا ہے جب وہ مولا علی جنگ سفین کے موقع پر سنسائی القبرہ المستدرل علاقے میں آتا ہے میں نے کربلا والرسرچ پیپر میں بھی ڈالا ہے کہ مولا علی صحابہ سے کہتے ہیں کہ گوائی دو نا میرے لئے حضور نے نہیں کہا تھا من کنتو مولا فعاد علی مولا تو بارہ صحابہ وہاں پہ کھڑے ہوئے گوائی دینے کے لئے ابو تفیل آمیر بن واسلہ کہتے ہیں میرے دل میں نا تھوڑی بات آئی کہ یہ بات صحیح ہے کہ نہیں میں وہاں سے اٹھ کے زید ابن ارکم کے پاس آئے سینئر صحابی کے پاس تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی جب یہ بات کر رہے تھے میں بھی وہاں پہ غدیرِ خون پہ موجود تھا یہ وہی ابو تفیل آمیر بن واسلہ ہیں تو ابو تفیل آمیر بن واسلہ فوت ہو گئے اب 127 ججری میں بنو عباس ہے اب بنو عباس کا تعلق چونکہ نبی الاسلام کے مبارک زمانے سے نہیں ہے صحابہ کے زمانے سے نہیں ہے تابعین میں بھی اے سجنی تبہ تابعین میں مین ان کا رول آیا ہے تو اس لئے احادیث کی کتابوں میں ان کے بارے میں وہ ڈیٹیلز نہیں ملتی ہیں باقی اہلِ بیعت کی دشمنی میں بنو عمیر سے چار آت آگے تھے لیکن ایک خوبی تھی چونکہ یہ احل البعیت میں سے تھے بنو عباس جو صحیح مسلم میں زیاد ابن ارکم سے پوچھا گیا کہ آلِ محمد کون ہے تو انہوں نے کیا کہا تھا آلِ علی، آلِ عباس، آلِ جعفر اور آلِ عقیل تو چونکہ یہ احل البعیت میں سے تھے تو مولا علی کے لئے بہت رسپیکٹ رکھتے تھے یعنی ممروں سے وہ سب و شتم کا سلسلہ ختم ہو گیا شیحانِ علی کو خوش کرنے کے لئے انہوں نے اس لیول تک اترے کہ انہوں نے سوائے عزت عثمان اور عمر بن عبدالعزیز کے ہمیں نام نہیں لیتا پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا ان دو بندوں کو بنو عمیہ کے چھوڑ کے بنو عمیہ کے جتنے حکمران تھے ان کی قبرے تک اکھاڑ کے انہوں نے ان کی لاش ایک بندے کی اسلامت نکلی تھی سلمان اس کی حشام بن عبدالملک کی باقی کسی کی لاش بھی نہیں نکلی اور ان کی ہڈیاں جو ہیں انہوں نے ان کے بڑے امام نے تاریخ ابن کسیر میں لکھا ہے تو یہ تاریخ میں ہی ملے گا وہ ام نے ایک دور ڈسپلیئے کریا تھا کہ کیا نکلا تھا اس میں سے تو انہوں نے پھر ان کو آگ لگایا اور اس طریقے سے سارا کچھ یہ بنو باس نے غصہ اپنا پورا نکالا غلط ہے کافر کی لاش کی بھی تو ہنی ہونی چاہیے لیکن نقصان انہوں نے یہ پوچھایا کہ یہ شیانِ علی کو اپنے حکومت کی دوام کے لیے یوز کرتے رہے حضرت علی سے عشق شو کیا ممبروں سے حضرت علی کی تعریفیں بیان ہوئیں اور اہلِ بیعت کے اماموں کو پہلے امام جعفر کو پھر امام موسیٰ کازم کو امام علی رضا کو تو مامون الرشید جب تین بریازموں کا خلیفہ بن چکا تھا بنو باس کا نرشید کا بیٹا اس نے تو اپنا ولی عید بھی نامزد کر دیا تھا لیکن بعد میں زہر دے کے مروا دیا جو مشہد میں مزار ہے بہت بڑا امام علی رضا کا بنو باس نے بنو باس نے سارے اہلِ بیعت کو شہید کیا بعد میں لیکن ظاہراً وہ ان کا بہت احترام کرتے تھے ان کو آگے آگے رکھتے تھے ہر مذہبی ایکٹیوٹی میں تاکہ لوگوں سے ہمدردیاں اپنے حق میں حاصل کریں ہمدردیاں